بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 41 ڈسکس کریں گے موڈیول 41 is about file locking جب ہم ونڈوز کے اندر کام کرتے ہیں اور ونڈوز کی ہم file processing کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں file locking کی بھی ضرور بات کرنی پڑے گی آپ کو پتہ ہے کہ ونڈوز ایک multitasking system ہے ایک وقت میں number of processes run ہو سکتے ہیں جب number of processes run ہو رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ایک process کیا operation perform کر رہا ہے ہو سکتا ہے ایک process کو ایسا operation perform کر رہا ہو جو کسی دوسرے process کی processing کے ساتھ interfere کر رہا ہے یا conflict کسی قسم کا create کر رہا ہے جب files کی بات آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں دو processes یا number of processes وہ ایک ہی file کو access کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر read کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر write کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ problems create ہوتی ہیں اور پھر اگر کوئی process ایک file پہ یا number of processes ایک file پہ write کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس write کی access کو کسی طرح سے control کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس write کی access کو control کرنے کے لیے جو عام طور پہ ایک simplest technique ہم use کر سکتے ہیں that is file locks تو windows ہمیں file locks جو ہے وہ support کرتی ہے تاکہ ہم اپنی files کو log کر سکیں اور multiple processes کو ہم صحیح طریقے سے run کر سکیں concurrent processing کو ایک طرح سے facilitate کرنے کے لیے یہ ہمیں file locks کی facility available ہے in windows operating system file locks جو ہے وہ نام تو بیسے file lock ہے لیکن ضروری نہیں کہ پوری کی پوری file lock ہو جائے آپ file کو partially بھی lock کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک range specify کر سکتے ہیں کہ اس range کے اندر جتنا data ہے صرف اسی کو lock کیا ہے اس کے علاوہ جو data ہوگا وہ freely available ہوگا اس کو دوسرے processes access کر سکیں گے باقی آپ نے جو range specify کی ہوئی ہے وہ جو آپ نے اس کا lock specify کیا اس کے accordingly وہ lock ہو جائے گا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی access کو جو ہے کسی طرح سے moderate کرنا چاہیں آپ file کو کرنا چاہیں کہ وہ صرف read only ہو وہ صرف read ہو سکتی ہو لیکن اس کے اوپر write نہ ہو سکتا ہو یا صرف exclusive اس کے اوپر write صاحب دینا چاہیں کہ write ہو سکتا ہے اور ایک ہی process ہے جو اس کے اوپر write کر سکتا اور کوئی نہیں write کر سکتا تو مختلف قسم کے ہمارے پاس lock available ہے جو کہ اس چیز کو moderate کریں گے file کو ہم کیسے اس کے پر operations پرفارم کرتے ہیں file کے پر جو basic operation پرفارم کیا جاتا ہے وہ دو ہیں ایک read ہے اور ایک write ہے read کے لئے ہم read file کی api use کرتے ہیں write کے لئے ہم write file کی api use کرتے ہیں تو جب بھی read write ہوتا ہے اگر کوئی ایسا آپ نے read write کی call کیا ہے جو کہ conflicting ہے with a lock آپ نے ایک پہلے lock create کیا ہوئے ایک process نے lock create کیا ہوئے on a certain file اور اس file کے ساتھ آپ کی read write کی جو api use call ہے وہ conflict کر رہی ہے تو وہ والی call جو ہے وہ deny ہو جائے گی وہ operation perform نہیں ہو سکے گا اسی طرح سے اگر آپ کوئی ایک lock create کرتے ہیں اور وہ lock already کسی lock کے ساتھ conflict کر رہا ہے ایک file کو آپ نے lock کیا یا اس کا portion lock کیا اور اب آپ ایک اور کوئی دوسرا process lock create کرنے کی کوشش کرتا ہے on the same file تو اس case میں conflict آ گیا تو اس case میں بھی جو دوسرا process بعد میں lock create کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو previous lock کے ساتھ conflict کر رہا ہے تو تب وہ والی lock بھی create نہیں ہو سکے گا تو اس طرح کے کوئی بھی آپ ایسا operation جو کہ کسی ایک lock کے ساتھ conflicting ہے وہ operation perform نہیں ہو سکے گا اس case کے اندر کسی قسم کا error آئے گا اور file lock سے جو ہم purpose solve کرتے ہیں that is the purpose of synchronization یا concurrent processing file locks ہمیں ایک primitive قسم کی synchronization provide کر رہا ہے یعنی کہ جب ایک process file کے اوپر write کر رہا ہے تو کوئی دوسرا process اس کے ساتھ interfere نہیں کر سکتا جب تک وہ process اپنی writing complete نہیں کر لے گا جو writing complete کر لے گا ہو سکتا ہے وہ اس lock کو release کر دے اب کوئی دوسرا process اس file کو acquire کر سکے گا for write operation تو file کے اوپر locks لگانے کے لیے جو major API use ہوتی ہے that is lock file lock file ex اس کا extended version ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے lock file ex اس کے اندر آپ کو number of parameters نظر آ رہے ہیں سب سے پہلا parameter جو ہے وہ file ہے آپ یہ specify کر رہے ہیں کہ کس file کو آپ نے lock کر رہے ہیں دوسرا جو parameter ہے وہ flags ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا آپ نے lock جو ہے اس کے اوپر لگانا ہے اگر اس کے اندر آپ کو مختلف options available ہیں ساری options آپ msdn کے اندر دیکھ سکتے ہیں for example یہاں پہ جو ایک option لکھی ہوئی ہے that is lock file exclusive lock اگر یہ والی option use کرتے ہیں جو lock create ہوگا وہ exclusive lock ہوگا exclusive lock کا مطلب ہے کہ صرف وہ process کے لیے وہ file reserve ہو جائے گی جب تک وہ اپنا write complete نہیں کرے گا اس lock کو جو release نہیں کرے گا کوئی دوسرا اس کو اوپر کوئی بھی operation perform نہیں کرے گا وہ exclusively اسی process کے لیے file استعمال ہو سکے گی اس کے علاوہ shared locks بھی ہوتے ہیں اور دوسرے طرح کی locks ہوتے ہیں اس کی detail مزید آپ msdn کے اندر دیکھ سکتے ہیں تیسا parameter reserved ہے reserved جو ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا اس کو آپ نے نالی رکھنا ہے اس کے علاوہ number of bytes of lock یعنی کہ کتنے bytes آپ نے lock کرنا ہے اس کی پوری ایک range ہوگی range of bytes اور یہ 64 bit کی range آپ specify کر سکتے ہیں اس کے لیے دو parameters ہیں ایک low اور ایک high low کے اندر lower 32 bits اور high کے اندر higher 32 bits آپ place کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا جو lp overlapped ہے یہ آپ کا overlapped structure کا long pointer to overlapped ہے overlapped structure کے اندر آپ specify کر سکیں گے offset of the file overlap structure ہم نے previously discuss کیا تو اس کے اندر کئی قسم کی fields ہیں تو اس کے اندر آپ offset بھی specify کر سکتے ہیں file کا اس کے اندر آپ offset specify کر سکیں گے جو پتائے گا کہ یہ range start کہاں سے ہو رہی ہے ایک file کے اندر اگر آپ نے ایک specific range کو lock کرنا ہے تو اس کا آپ کو offset بتاؤنا چاہیے starting point بتاؤنا چاہیے اور پھر اس کی range range جو ہے وہ ہمارے number of bytes to lock low and high کے اندر آئیں گے اور in case اگر یہ lock succeed ہو جاتا ہے تو جو ہماری return value ہوگی وہ true ہوگی true indicate کرتا ہے کہ یہ lock succeed ہو گیا file successfully lock ہو گیا اب اگر ایک file lock ہو جاتی ہے تو صرف depend کرتا ہے کہ کس طرح کا lock ہے shared lock ہے یہ exclusive lock ہے in case اگر exclusive lock ہے تو ایک ہی process اس کے اوپر صرف write کر سکے گا اگر shared lock ہے تو number of processes جو ہیں وہ اس area کو lock کر سکتے ہیں اور صرف وہ ہی number of processes اس کے اوپر اس وقت write کر سکیں گے اور read جو ہے وہ کوئی بھی کر سکے گا تو depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا lock use کیا لیکن ان locks کو ہم بہت دیر تک جو ہے delay نہیں کر سکتے یعنی کہ اگر آپ نے ایک lock لگایا تو بس اپنا operation perform کرتے ساتھ ہی آپ اس کو unlock کرنے unlock کرنے کے لیے جو api use ہو رہی ہے that is unlock file ex تو اس api کی بھی details دیکھتے ہیں unlock file جو ہے یہ بھی بالکل اسی طرح کی api ہے اس کے اندر بھی same تقریباً parameters ہیں اس کے اندر first parameter is the file handle دوسرا اسی طرح reserved ہے اس کو آپ نے null رکھنا ہے next two parameters کے اندر 64 bit کی range آ جائے گی اور جو last parameter ہے اس کے اندر starting offset آ جائے گا آپ نے specify کرنا ہے range اسی طرح سے starting point اور range specify کرنی ہے جو آپ نے previously lock کی تھی اور unlock file ex سے وہ unlock ہو جائے گی آپ نے file lock کر لی اور file unlock کر لی لیکن certain limitations ہیں locking کی جو کہ آپ کو firstly understand کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی limitation یہ ہے کہ جو range ہے range lock اور unlock کے بالکل exactly match ہونی چاہیے same range ہونی چاہیے اگر same range ہوگی تب ہی جو آپ نے lock کے اندر specify کی تھی وہ ہی unlock کے اندر ہونی چاہیے تب ہی آپ کی file صحیح طریقے سے unlock ہو سکے گی اگر range کے اندر کوئی فرق آ گیا file unlock نہیں ہو سکتی exact match ہونا چاہیے آپ دو locks کو combine کر کے ایک بڑا lock نہیں منا سکتے اگر آپ نے دو ساتھ ساتھ locks لگائیں تو وہ دو locks ہی ہیں اور ان کو unlock کرنے کے لئے بھی آپ کو دو دفعہ unlock کرنا پڑے گا اور ان کیس اگر کسی وجہ سے unlock جو ہے وہ fail ہو جاتا ہے اس case میں false return ہوگا اور lock جو ہے وہ exist کرے گا اس range کے اوپر تو اس لئے یہ check کرنا ہے بہت ضروری کہ آپ نے جب unlock کیا ہے تو آپ کو کیا return ہوا ہے کہ وہ fail تو نہیں ہو گیا unlock operation دو locks کو آپ overlap بھی نہیں کر سکتے کہ ایک lock ہے اور ایک بڑا lock آپ بنا لیں اور وہ اس lock کو overlap کرے یہ بھی possible نہیں ہے اور ایک فائل ہے اس فائل کا جو end ہے اس end کے beyond آپ فائل کو lock کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو end کے beyond بھی lock کر سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر file size grow کرتا ہے تو وہ grow کرتے ہیں کے بعد جو نیا area بنے گا وہ بھی lock ڈی رہے گا تو beyond the end of file بھی آپ file size کو lock کر سکتے ہیں اور جو scope ہوتا ہے lock کا وہ within the process ہوتا ہے یعنی کہ جب تک وہ process ہے وہ lock رہے گا اور وہ lock جو ہے وہ اسی process کے لیے ہے جس نے lock کیا ہے وہ ہی اس lock کو use کر سکتا ہے کوئی دوسرا اس lock کو نہیں use کر سکتا ہے ایک process ہے اس نے ایک ہو سکتا ہے child process create کیا ہے ایک نیا process create کر دیا وہ جو نیا process create کیا ہے وہ اس lock کو نہیں share کرے گا وہ اس lock کو نہیں use کر سکتا ہوں اس نے کرنا ہے تو وہ اپنا lock بنائے گا اگر successfully lock کر لے گا تو پھر ہی اس lock کو use کر سکتا ہے otherwise اس lock کو use نہیں کر سکتا یہ بھی consider کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک file کو lock کرتے ہیں تو کس طرح کے operations وہ succeed ہوں گے اور کس طرح کے operations succeed نہیں ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک file lock ہوئی ہے اس کے پر دو operations ہیں صرف perform کی جا سکتے ہیں ایک read کیا جا سکتا ہے اور ایک write کیا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ table میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک file ہے اور اس کے اوپر کوئی lock نہیں ہے تو read کا operation بھی succeed ہوگا اور write کا operation بھی succeed ہوگا لیکن اگر اس کے اوپر shared lock ہے تو read کا operation succeed ہوگا لیکن ایک ایسا process ہے جس کے پاس وہ lock نہیں ہے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ lock کا scope جو ہے وہ within the process ہے جس process نے lock لگایا وہ تو file کو access کرسکے گا لیکن کوئی اور دوسرا process جو ہے وہ اگر اس file کو write کرنے کی کوشش کرے گا جس کے اوپر کے shared lock رکھا ہوا ہے تو وہ اس پر write نہیں کرسکے گا fail ہو جائے گا اگر اس نے write کرنا ہے تو وہ بھی اس پر shared lock لگائے اگر shared lock لگانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تب وہ اس کے اوپر write کرسکے گا تیسری case کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں exclusive lock ہے جب exclusive ہے جس process نے lock لگایا صرف وہ ہی اس file کے area کو use کرسکے گا otherwise کوئی بھی دوسرا process read کرے چاہے write کرے؟ وہ fail ہو جایے گا فائل ہو جائے گا requirement یہ اجساس کو اجساس